اسلام علیکم ویورز میں اپنے یوٹیوب چینل بلوسم لائف سٹائل پر اپنے تمام دیکھنے والوں کو ویلکم کرتی ہوں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں اور امید ہے کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ریسی پجو لے کے آئی ہوں وہ ہے رمضان سپیشل اور ہر گھر کی ضرورت ہے یہ اور اس کو گھر میں بنایا جائے تو زیادہ ہی اچھا ہے کہ ہم بزار سے لینے کی بجائے اس کو گھر میں تیار کر کے رمضان کے لیے رکھ سکتے ہیں اور ہم بنانے لگے ہیں دہی بلو میں ڈالنے والی جو ہوتی ہیں بوندیاں اور پھلکیاں ان کو بوندیاں بھی کہتے ہیں اور پھلکیاں بھی کہتے ہیں نمکین بوندیاں بھی ان کو کہا جاتا ہے جو بھی آپ کے ہاں اس کو بولا جاتا ہے آپ اس کو دیکھ لیں اور اس کو بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہئے ہیں سب سے پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں بہت ہی آسان سب چیزیں آپ کو اپنے کچن سے مل جائیں گی یہاں پر میں نے لیا ہے دو کپ بیسن آپ لوگ زیادہ بنانا چاہیں تو زیادہ لے سکتے ہیں میں نے اپنی ضرورت کے مطابق بنایا ہے اور اس میں تین چیزیں اور میں ڈالوں گی ایک تھوڑی سی میں اس میں اجوائن ڈالوں گی تھوڑا سا نہس بیزائی کا نمک اور تھوڑا سا میٹھا سوڑا تمام چیزوں کو یہ ہے کہ ہم نے کم ہی ڈالنا ہے اور میٹھا سوڑا اگر آپ نہیں بھی ڈالنا چاہتے تو کوئی بات نہیں نہ ڈالیں تو یہاں پر تھوڑا سا میں نے پانی لیا ہے جس سے میں اس کو گوندوں گی تو چلے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بنانا تو یہاں پر سب سے پہلے آپ نے بیسن جو ہے وہ اچھے والا لینا ہے اور اس کو چھان لینا ہے میں نے بیسن کو یہاں پر چھان لیا ہے اچھے سے صاف کر لیا ہے اور اب اس میں جو تینوں چیزیں میں نے ڈال لی ہیں وہ میں ایڈ کر دوں گی بہت ہی آسان اور آرام سے گھر میں یہ تیار ہو جائیں گی آپ لوگ بنا کے اس کو رمضان کے لیے ضرور رکھئے گا اور یہاں پر اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کی ہے سارا پانی آپ نے ایک دم ایڈ نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے ہم اس کو اچھے سے گوند لیں گے اگر آپ کے پاس بیٹر ہے تو آپ اس کو اچھی طرح بیٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس طرح بھی ہو جائے گا آپ کی مرضی ہے جیسے آپ کو ایزی لگیں تو اگر آپ پہلی دفعہ بنا رہے ہیں تو اس سے کر لیں تو زیادہ اچھا ہے یہاں پر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے میں اس کو اس طرح گوند دی جاؤں گی مکس کر دی جاؤں گی تو اس میں ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرنا ہے اور اس کو اچھے سے ہم نے جو ہے مکس کر لینا ہے تھوڑی تیر اس کو اس طرح ہم جو ہے مکس کریں گے اور پھر ہم اس کو ایک دیٹ گھنٹے کے لیے جو ہے رکھ دیں گے ریسٹ کے لیے اور پھر ہم اس کی بودھیاں بنائیں گے تو بہت اچھی بنیں گے اور اس کو آپ نے تقریباً دس منٹ اس طرح بیٹ کرنا ہے چاہے تو بیٹر میں کر لیں چاہے تو اسی طرح ہاتھ سے کر لیں آپ کی مرضی ہے تو ہم اس کو ایک ڈیٹھ گھنٹے کے ریسٹ کے بعد ملتے ہیں اس کو بناتے ہیں جی تو ویورز ایک گھنٹے کے بعد جو ہمارا پیس تھا وہ کچھ اس طرح کا تیار ہو چکا تھا اور یہ بہت ہی اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے اس کو تھوڑا سا پانی ایک دو چمچ پانی ڈال کے میں نے ایک بار پھر اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور یہ دیکھیں کہ اس طرح کا کچھ تیار ہو گیا ہے اور اس کو ہم نے نہ تو زیادہ گاڑا رکھنا ہے اور نہ ہی زیادہ پتلا کرنا ہے بس اسی طرح کا یہ ہونا چاہیے اور یہاں پر میں نے آئیل گرم کر لیا ہے اور ایک رائس بنانے کے لیے جو چمچ ہوتا ہے اس کی مدد سے ہم اس کو جو ہے بنا لیں گے اور ایک چمچ کی مدد سے ہم اس پیسٹ کو اوپر ڈال کے اور اس کو اچھے سے پریس کریں گے تو یہ بونیاں جو ہیں وہ خود بخود بننا شروع ہو جائیں گی اور پھر ہم ان کو اچھے سے فرائی کر لیں گے اور لائٹس اب براؤن کرنے کے بعد ہماری جو بونیاں وہ ریڈی ہو جائیں گی تو اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں یہاں پر جو ہماری بونیاں ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اور تمام بونیاں براؤن ہونے پر ہم نے نکال لیں اور یہ دیکھیں بہت ہی مزید اور کرسپی یہ بن چکے ہیں اور ان کا ایک یہ فائدہ ہے کہ ان کو بنانے سے پہلے ہمیں ان کو پانی میں بھگونا نہیں پڑے گا اور یہ ایسے ہی یوز کر کے ہم اچھے سے دہی بڑے اور چارٹ وغیرہ بنا سکتے ہیں تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ایک چھوٹا سا لائک ضرور کر دیجئے گا اور اور بھی اچھے لوگ ہیں تو اس کو شیئر کر دیجئے گا اور کمیٹ کر کے بتا گیا گا کہ آپ کو اچھ کی ویڈیو کیسی لگی اسی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی